اسلام علیکم سچ ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں سیدہ زرمینہ زر چلتے ہیں تفصیلی خبروں کی جانے پانچ روز قبل لاپتہ ہونے والی نوجوان لڑکی دعا زیرہ کیس سے مطالق پولیس نے تفتیشی ریپورٹ تیار کر لی ہے پولیس کی تفتیشی ریپورٹ اور بچی کے اہل خانہ کے بیانات میں تضادات سامنے آ گئے ہیں پولیس ریپورٹ کے مطابق لاپتہ بچی کے والد نے بتایا کہ دعا ساتھویں جماعت کی طالبہ ہے جبکہ اسکول انتظامیہ کے مطابق بچی تیسری جماعت تک اسکول آ دی تھی تیسری جماعت کے بعد بچی کے اسکول آنے کی تصدیق کلاس فیلوز نے بھی کی تفتیشی ریپورٹ نے بتایا گیا ہے کہ دعا کے گھر کے انٹرنیٹ سرچ ہسٹری میں کورٹ میریج اور نکاح کی معلومات سامنے آئی ہیں جبکہ دعا زیرہ اپنا ٹیبلٹ بھی ساتھ لے گئی ہیں دوسری جانب لاپتہ ہونے والی بچی کے ایرے خانہ کا کہنا ہے کہ غلط ریپورٹ پر ایسے چو الفلا کے خلاف کاروائی کی جائے پولیس کا کہنا ہے کہ آلہ افسران کے حکم پر ایسے چو الفلا بدر شکیل کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے کل جس لڑکی کی سی سی ٹی وی چلائی گئی تھی وہ دعا نہیں تھی تفتیش کرنے پر تصدیق ہوئی ہے کہ وہ دعا نہیں بلکہ سوبیا نام کی لڑکی ہے پولیس نے میڈیا سے مذکورا سی سی ٹی وی ویڈیو دوبارہ نشر نہ کرنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس ویڈیو کا دعا زیرہ کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دعا زیرہ کی بازیابی کے لیے کوششیں جاری ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں شکریہ